تین طلاق اس کو کہتے ہیں جب ایک ہی بار میں پتی اپنی پتنی کو یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا اب وہ چاہے وہ ممو سے کہے چاہے وہ وارس اپ سے کہے چاہے اسیمس سے کہے چاہے لکھ کے بھیجے تو ایک بار میں ہی کہنے سے یہ پوری طلاق مان لی جاتی ہے اور اس کو مکمل مان کر کے مہلا کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے اس کے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلامی طریقے میں طلاق احسن اور طلاق حسن ہیں یہ طلاق بدت ہے یعنی کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اور جو چیز اسلام میں منع ہے یہ وہ ایک پریکٹس تھی اس کے خلاف ہم سب نے بہت لمبی مہم چلائی دو ہزار دو میں میں نے اپنی میکزین کے کور پر اس مدے کو چھاپا تھا اور اس کے بعد سے میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا سرکار سے کہ تین طلاق کی جو پریکٹس ہے اس کو بین کر دیا جائے اس کو یہ مان لیا جائے کہ کوئی ایک بیٹھک میں تین بار طلاق کہے ایک بار طلاق کہے یا ہزار بار طلاق کہے اس کو ایک ہی مانا جائے گا اور باقی کی دو سٹنگ جو ہیں وہ ابھی باقی رہ جائیں گی جس سے کی بیچ بچاؤ کا اور اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کا موقع ملے پریوار کو اس کے ویرود ہماری جو کیمپین تھی اس میں ہم صرف تین طلاق کو بین کرنے کی مانگ کر رہے تھے 2017 میں سپریم کورٹ نے جو نردیش دیا آدیش دیا وہ مکمل آدیش تھا جو ہم چاہتے تھے یہ اتنا ہی تھا اور اسی سے مسئلہ حل ہو جانا ہے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ تین طلاق بین ہیں آج سے اور کوئی ایک بیٹھک میں ایک بار کہے یا ہزار بار کہے اس کو صرف ایک ہی مانا جائے گا باقی کے دو بیٹھکیں ابھی باقی بچیں گی تو اس طرح سے سپریم کورٹ کے اس آدیش سے مسئلہ حل ہو گیا تھا اب سپریم کورٹ کے اس آدیش کو آدھار بناتے ہوئے سرکار ایک بل لے کی آئی اور بل میں سرکار نے ایک اضافہ کیا ایک چیز اپنی طرف سے جوڑی وہ یہ ہے کہ تین طلاق بین تو ہو گیا ہے یعنی کوئی پروش اپنی پتنی کو ایک بیٹھک میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگا لیکن جو طلاق ہوگا نہیں اس کی سزا بھی اسی بل میں ڈال دی یعنی جو اپراد ہو نہیں رہا ہے وہ اس کی سزا اس کو ملے گی سزا انہوں نے بہت کڑی سزا رکھی ہے وہ ایسی سزا رکھی ہے جو بڑے بڑے کرائمز میں جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا رکھی اور یہ ایک دیوانی معاملہ ہے فوجداری معاملہ نہیں تھا فوجداری معاملے میں اس طرح سے کرمنلائز نہیں کر سکتے تھے آپ آپ نے ایک تو بیسک لیگل جس کو ہم کہتے ہیں ریشنالیٹی جو لیگل ترک ہوتا ہے ویدھی کا ترک ہوتا ہے اس کے خلاف جا کر کے کام کیا دوسری بات یہ کہ آپ نے اس ایک بل میں جو اس پرادان سے مسلمان مہیلاؤں کا اور زیادہ نقصان کر دیا اس لیے کہ طلاق تو ہوا نہیں لیکن پتی پہنچ گیا جیل اب جتنے بھی پتی کے اوپر آشرت لوگ ہیں چاہے وہ بوڑی ماں ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے یہ خود پتنی ہو یہ سارے کے سارے آرثک روپ سے ایک بدھالی کا شکار ہو گیا اور اس مہیلہ کو یہ بھی آزادی نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکے یا اپنے وہ بنی ہوئی ہے رشتے میں اس پتی کے ساتھ میں اور سماج اس کو اس نظر سے دیکھے گا کہ اس نے اپنے پتی کو جیل بھیجوا دیا تو جسے ہم کہتے ہیں کہ پوری طرح سے پریوار دھوست ہوگا ایک پروش کو سزا یا ایک پروش سے بدلہ لینے کی کاروائی جو ہے وہ کئی مہیلہوں اور پورے پریوار اور بچوں کے اوپر بہت بھاری گزرنے والی ہے تو یہ ایک طرح سے مسلم سماج کو پوری طرح سے ایک لیگل کرمینل لنچنگ کا ایک طریقہ سرکار نے نکالا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لیگل لنچنگ ہے پورے سماج کی مسلم سماج کی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپنیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں